اسے زمین کے ٹکڑے پر لاکھوں لوگ ہوں اور ان لاکھوں لوگ میں ہر روز سینکڑوں شہید ہو رہے ہوں اور سینکڑوں ہر روز زخمی ہو رہے ہوں پانچ دن کے اندر ساڑھے تین سو کے قریب بچے شہید ہو چکے ہوں کیسے انسان اپنے ذہن سے اس کو نکالے جہاں کہیں بھی ہوں اس وقت جو ظاہر ہے کہ واجب ہے ہم سب کے اوپر کہ جو کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کم چیزیں رہ رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزرے ان مظلوموں کی مدد کے لیے اور ان میں سے ایک چیز دعا ہے خدا نمطال کے حضور کہ خدا نمطال نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے دعا کرتے ہیں خدا یا ان مظلوموں کے عظم اور حوصل استقامت نے مزید اضافہ فرما ہے خدا بندہ ان کے دشمنوں کو سہیونیوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما ہے پاک پربردگار بخول رہبر معظم کے اور حقائق کے مطابق یہ کینسر کا ایک مرض ہے جو اس علاقے کو لگا ہوا ہے خدا اندہ اس سازشی اس تبہکار اس سازشکار انسر کو جلد از جلد نیست و نابود فرما ہے پاک پربردگار فلسطینیوں نے اپنی عزت کے لیے اپنی وقار کے لیے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیئے ہیں خدا یا دین اسلام کی عظمت کے لیے خدا اندہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے ان کی جلد از جلد فچ و نسرت ان کی جلد از جلد فرج اور مدد کے اندر خدا و اندہ تعجیل فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اور سب سے بڑی جو تعجیل فرج ہے وہ امام کی تشفاوری ہے انشاءاللہ امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ ان کی نسرت کی سعادت کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے دروب بجھیں محمد و عالی محمد اللہ ما صل على محمد و عالی محمد و عجل فرج فلسطین کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے گرچہ ظاہر ہے کہ موضوع فلسطین نہیں ہے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت اس کے اوپر نہ سوچے اس میں جو بہت بڑا ایک درس ہے وہ یہ کہ جتنے بھی غیر اسلامی افکار ہوتے ہیں چاہے وہ قوم پرستی پر مبنی ہو چاہے وہ لسانیت پر مبنی ہو چاہے وہ کسی اور قسم کے نظریوں کے اوپر مبنی ہو ان نظریوں سے مظلوم کو مدد نہیں ملتی ظالم کی کام آ جاتے ہیں یہ جو فرستین ہے اس میں تقریباً ستر سال سے یہ جو غاصب حکومت بنی ہوئی ہے ستر سال سے زیادہ اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر ٹرائی کی گئی ہے اس کو انہوں نے آزمایا ہے کبھی لسانیت کے نام پر کہ عرب قوم پرستی کے نام پر جمع کر لیں کبھی کسی اور نام کے اوپر دستیوں افکار و خیالات کو آزماتے رہیں سوائے وقت ضائع کرنے کی کچھ نصیب نہیں ہوا سوائے مزید ذلت بڑھنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا اب مسجد جوان نے الحمدللہ انہوں نے اچھے وقت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہماری جو نسل ہے اس نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو ذلت میں مبتلا دیکھا ہے تو مثال کی طور پر فرض کر لیجئے اگر ہم میں اپنی نسل کے بارے میں سوچوں تو مثال کی طور پر ہم نے یہی انیس سو تہتر کی جو جنگ تھی اس کو دیکھا جو ہم اپنی نسل سے ملحق لوگوں میں سمجھے تو مثال کی طور پر تہتر کی جنگ میں کیا ہوا عرب ملکوں نے ملکہ حملہ کیا سوائے ذلت اور بدبختی کے کچھ نصیب نہیں ہوا ہر محاص کے اوپر شکست ہوئی جبکہ ٹھیک ٹھاک شروع کی دنوں میں کامیابی ہوئی تھی جو چند دن کی جنگ تھی اس میں شروع میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھی بعد میں حکومتوں نے بغاوتیں کر دیں حکومتوں نے مغربی مالک کے کہنے پر اپنے ہی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے وہ اردن جو تھا مغربی کنارہ جو اس وقت ویسٹ بینک ہے یہ اردن کا تھا اور اردن نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا جب جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اس نے دے دیا اسرائیل کو اسی طرح شام گولان کی پہاڑیاں جب اسرائیل کے سامنے مقابلہ ہوئے تو دیکھے کھڑے ہو گئے واپس چلے گئے سہرائی سینہ مصر کے اندر وہ واپس کر کے چلے گئے خود فلسطینی اپنے دفعہ نہیں کر سکے ہر ماہ اس کے اوپر شکست ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی حد سے نکل گیا ہے سب کچھ یہ جو حملہ ہوا ہے طفان اقصہ یہ اس تہتر کی جنگ کے پچاس سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے فرق کیا ہوا پچاس سال میں اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے فرق یہ تھا کہ پشلی دفعہ انحسار حکومتوں پہ تھا قوم پرستی پہ تھا لسانیت کے اوپر انحسار تھا دین پہ نہیں تھا کوئی ڈیمکرسی کے نام پر ہے کوئی سوشلزم کے نام پر ہے کوئی کمیلزم کے نام پر ہے کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے ان سب نے مروا دیا انہوں کو فرستینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً اسی کی دھائی میں اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت اسی کی دھائی میں ان کو جد و جہد کرتے ہوئے تیس پینتس سال ہو رہے تھے تیس پینتس سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا اور اٹھالیس سے شروع کر لیجئے اٹھالیس سے پہلے سے شروع کر لیجئے کہیں سے بھی شروع کریں ہارتے ہارتے گئے زلہ تو خاری زلہ تو خاری یہاں تک کیمپ ڈیویڈ ایگریمنٹ ہو گیا فلا فلا اسی کی دھائی میں جب یہ سہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کی مقابلے میں آئے اور حیلِ بیتِ اتحادِ مستلام کی چاہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی پہلی دفعہ پینتس سینتس سال کے بعد ایک ظاہری طور پر عرب طاقت نے سہیونیوں کو شکست دے دی پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا ان کے پاس کیا ہے یہ کیوں کامیاب ہوئے اس کے بعد حضباللہ نے گویا پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا وہ مسلسل بڑھتے رہے اور مسلسل اپنے فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بلاخر کوئی چیز ہے کہیے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی وہی سادہ اسلحہ ہے جو پوری عرب ہر ملک کے پاس ظاہر ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچھی تھا اسلحہ موجود ہے وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی اور ادھر حضباللہ کے پاس کامیابی تھی تو یہ پیٹرن لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے وہاں سے فرستینیوں کو حمد ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً ایڈی سکس ایڈی سیون کے قریب اس نے عربوں کو فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اہلِ بیتِ اتھار نیم السلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئیں ظاہر ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی فتوحات بڑھتی چڑھی گئیں اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہلِ بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک یہاں تک کہ مثلاً 1991 میں کوویت کے اوپر جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد بعد میں عراق کے اندر امریکہ کا آنا اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا اور اہلِ بیتِ بیت اتھار نیم السلام کی چاہنے والے ایران میں عراق میں ہر محاس کے اوپر کامیاب ہوتے رہے تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کے ایک پارٹی وہاں پہ تھی کیمنزم بولیے سوشالزم بولیے ڈیموکریسی بولیجئے عرب نیشنلزم بولنے پتہ نہیں کن کن ناموں سے پچیسیوں گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے لیکن پھر ان کے اندر اسلام کے نام پر کچھ لوگ تربیت پانا شروع ہوئے ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ڈیولیپمنٹ اسلامیوں کی تھی یہ بھی سٹریٹ فورورڈ تھی نہیں ایسا نہیں تھا شام کے محاذ پر جب شام کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو جہاد اسلامی اور حماس تقریبا جدا ہو گئے تھے ایران سے حضب اللہ سے تقریبا کٹ گئے تھے بعد نے پھر دوبارہ انہوں نے احساس کیا کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی ہے ہمیں متصل ہونا ہے اور پھر دوبارہ آ کر اپنے آپ کو جوڑا اور اب جو ہمہنگی ایجاد ہوئی ہے اور خاص کر اس میں شہید قاسم سلمانی کا نام لیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے رہبر معظم کی کہنے پر اس کا فیصلہ رہبر معظم نے کیا کہ ہمیں فلسطینیوں کو فلسطین کے اندر مضبوط کرنا ہوگا نہ یہ کہ ہم باہر سے ان کو کوئی مدد دے یہ نہیں کرنا ہوگا اور یہ وہ بنیادی ترین نکتہ ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کو سیکھنا پڑے گا کبھی بھی نہ کوئی قوم کسی اور قوم سے کہے کہ تم ہمارے نگہبان بنو چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو مت کہہ اور نہ کوئی باہر والی قوم کسی قوم کو یہ درس دے کہ تم کچھ نہ کرو ہم تمہارے لئے کچھ کریں گے یہ دونوں فکریں غلط ہیں کب فلسطینیوں میں طاقت آئی اس وقت طاقت آئی جب جمہوری اسلام نے تیہ کیا کہ ہم ان کو مضبوط اتنا کریں گے کہ یہ خود اپنے فیصلوں کو کر سکیں خود اپنے مقابلوں کو لڑ سکیں اب آپ دیکھ لیجئے کتنا اسرار ہے دشمنوں کا کہ یہ جو طوفان اقصر تھا اس کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی ہے اور سب کا اسرار ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہوئی ہے یہ کام خود فلسطینیوں نے کیا ان کی کلکولیشن میں نہیں آ پا رہا تھا کہ فلسطینی بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں دوبارہ قبول کرنا پڑے گی رہبر کی وسیرت کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں